اسلام علیکم دوستو کیو ایس ایمپلائز ٹی وی میں خوش آمدی دوستو ویفاکی اور صوبائی تمام بزرگ پنشنرز اور سرکاری ملازمین کے لیے ایک بڑی اہم اپڈیٹ ہے جس کی تفصیل آج کی اس ویڈیو کی اندر میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو آپ لوگوں سے گزائش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لی کر اینڈ تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو آج کی اس خبر کی مکمل طور پر انفارمشد مل سکے تو دوستو جن بھائیوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کی یادو کر لیں ساتھ بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ جو بھی گورنمیٹ ایمپلائز کے حوالے سے اپڈیٹ ہوگی سب سے پہلے آپ دوستوں کو بروقت ملتی رہے گی تفصیلات کے مطابق وفاقی حکومت کی جانب سے بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخوہ و پنشن میں ابھوری ریلیف کی مد میں پندر سے بیس فیصد اضافے کیے جانے کا امکان ہے تاہم پنشن بل کم کرنے کے لیے نیا نظام مطارف کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے جس کے تحت پنشن کو پچیس سالہ مدت ملازمت کی بنیادی تنخواہ پر منجبد کرنے کا جائزہ لیا جا رہا ہے اس تجویز کے تحت سرکاری ملازمین کی پچیس سال سروس کے بعد بنیادی تنخواہ نہیں بڑھے گی چاہے نوکری چالیس سال ہو جائے ذرائق کہنا ہے کہ حکومت پنشن بل کو کم سے کم کرنے کے لیے تمام تر توجہ مفضول کیے ہوئے ہیں اور اس کے لیے نجی شعبے کی طرح سرکاری شعبے میں بھی نئی رکیرمنٹ و نئے بھرتی کیے جانے والے ملازمین کے لیے کنٹریبیوٹری پنشن کا نظام لانے کی تجویز زیر غور ہے کنٹریبیوٹری پنشن سسٹم کے حوالے سے عالمی بینک بھی سٹڈی کر رہا ہے کنٹریبیوٹری پنشن سسٹم کے لیے الگ سے پنشن کنٹریبیوٹری فنڈ قیم کرنے کی بھی تجویز زیر غور ہے اور پنشن کنٹریبیوٹری فنڈ کے لیے عالمی بینک ابتدائی رقم سنڈ ملی میں فرام کر سکتا ہے ذرائق کہنا ہے کہ اس موجزہ فارمولے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ پچیس سال سروس کے بعد ریٹائٹمنٹ لے لیں اور دوسرا یہ کہ بیسک زیادہ نہ ہونے پائے جس سے لوگوں کی پنشن اور کمیونٹیشن کم بنے گی جس سے حکومت کو ایندہ خزانے میں بچ اتر ہوگی دوسری طرف مختلف بزار توڈیویزن اور میک موائیداروں کے ملاتبین کی تنقوہ میں بڑے پیمانے پر پائی جانے والی تفریق دور کرنے کے لیے انریشنلائز بنانے کے لیے بین الاقوامی ساکھ کی عامل نجی کمپنی کی خدمات حاصل کر لی گئی ہے نجی کمپنی تنقوہ اور پنشن ریفارمز کی سٹڈی کے لیے تو دوستو یہ تھی آج کی چھوٹی سی ریفارمیشن جو میں نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دی ہے امید کر تو ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ اپ ڈیٹ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ